نورِ نمزان كل جسد رائعا میں ساکتا ہوں زیادتی ہے آپ بہت دہی سے محبت ہے صرف محبت ہے اور لوگوں سے یہ کہتا ہوں وہ بھی اگر یہ کھائیں سا رہ دن سکون سے گزتتا ہے وہ جو ایک خاص ہوتا ہے تڑی سی جلن ہو جانا یا وہ اس سے بچیں نہیں اسی پیاس کم لگتا ہے یہ نیہری آیا ہے یہ نیہری ہے اور نیہری بہت اچھی منہیں اوروہی مرحبا ہے بہت اچھے بہت اچھی اچھی تو اچھی نیہری اچھی ہمیں تمہیں ہمیں نیہری آئی یہ نیہری ہے یہ اچھی انداز نیہری اچھی آپ کا روٹین کیا ردہ سری ہوگا ہے؟ یہی ہے جو یہاں میں نے کر دیا اور اللہ نے یہ دے دیا مجھے شکر خورے کو شکر ملے گا مجھے دہی میں شکر ملے گا ابھی کراچی ہے؟ جی کراچی بس ابھی عید بار اب رمضان یہی ہوگا انشاءاللہ آپ کو بچپن سے دے کے یہ روٹین ہے میرے ماں کے ہاتھ کا پراتھا اور ساتھ دے بیٹھا اب یہ ہے کہ دے بھی وہ ہی ہے چینی بھی وہ ہی ہے ذرا ہاتھ بدل گیا ہے وہ ماں کے ہاتھ کا پراتھا ہوتا تھا بچوں کی ماں کے ہاتھ کا پراتھا کھانا بڑتا ہے اور اچھا بناتی ہے ماشاءاللہ یہ کبھا کیا پہنے ہیں گھر جانے ہیں ریکارڈن کے بعد ہاتھ ملے کبھے ہاتھ ہاتھ لنکھر کا سب نیوک ہے ان کے سپس کنے والاچین نہیں چاہے اسے شمتے ہیں مرات کا ہے کیونک نے یا اس کے سپس کنٹیٹی کافت ہے اس میں آپ کیوں کیوں کی مرات کی مختلفت ہے جو ایم سب بینے مختلفت ہے سب بینے مختلفت ہے ریستی میں مختلفت ہے اور کمیدی تر환یم ہے انہوں نے کمیدیی ہے جو اپنے کمیدی ترنیم ہیں یہ کیجئے اوٹ آئیی فرنی ہے بہت مختلف اوٹ آستان اللہ نے اپنے مخلوق میں ہر پول کےنر خوشبو رکھی گلدستہ ایکسی ہے ہم لوگ صرف اصلاح نام کل تو آپ اللہ کو یہ میں نے کہا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے ہمارا ہے یعنی اللہ نے کسی کو صلاحیت دیا اگلی کی صلاحیتوں کو سرانہ چاہیے یہ ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے اور اس کو دیکھ کے آپ پریشان ہوں چاہے وہ آپ کی فیلڈ سے ہی ریلیٹ کیوں نہ لوگ ہوں میرے خیال ہے یہ بہت طرح لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں سمجھا ہوں گی اس پر دیتیل سے بات بھی کیجئے وہ سمجھایا جائے یعنی ایک بندے کو دیکھ کے اس کے پاس زیادہ ہے اور اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ اپنے کام سے بھی اس کا دھیان ہٹ جاتے ہیں اور وہ ایک حسد اور دوسری چیزوں کی طرف چل پڑتا ہے انسان ہر بندے کو ہر خانے میں فٹ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہے اگر سارے ایک ہی جیسے ہو جائے تو پھر وہ فرق کیا رہا ہوں صحیح بارے اچھا میں ایک بار نا ایک بڑے مشہور ذاکرین سرائکی میں بڑھتے ہیں تو تو ایک بڑا روحانی موال بن جاتا ہے ہم یوکی کے اندر تھے تو میں نے کہا کہ اور بھی لوگ تو ہوتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں تو ایک عجیب ایک تاثر رہتا ہے حالکہ آپ سے سینئر بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت اچھا پڑتے ہیں لیکن آپ کے تائم پر کیوں ایسا رنگ ہو جاتا ہے کیا کوئی راز ہے وہ ایک راز نے مجھے بتایا اور میں نے اپنی زندگی پر اپلائے کیا مجھے فائدہ ہوا اور چاہتا ہوں جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر اس کو اپلائے کریں یقین میں فائدہ ہوگا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں وہ کہہنا ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی بندہ آتا ہے وہ جو نہیں پتا اس کے دل میں کیا بات ہے کیا نہیں وہ آیا اور اور میں اس کیلئے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو بڑھ رہے ہیں یہ جس عزت کی توقع کر کے ہے جو سوچ کہ اللہ اس کو کیا مقام دے اور کیسی عزت اور پذیرہ ہے اس کی وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اللہ اس کو دے اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں خود ممبر پر اور پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری سوچ کا مجھے صلاح لے رہے ہیں اور یہی چیز ہم نے دیکھی ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں آکٹر آزازی صاحب بھی ہیں فان ایدر صاحب بھی ہیں ہم لوگ ایک پروگرام میں کہتا ہے وہاں میں نے یہ اپلائے کیا تو یقین کریں میں بخار دو ایک سو دو بخار تھا لیکن یہاں میں نے جب اپلائے کیا خود کے اوپر تو واقعی ایسا ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے بہتر آواز آپ سے بہتر کلام ہوتا ہے آپ سے بہتر محل بن چکا ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس نہ اس سے بہتر کلام ہے نہ اس سے بہتر آواز ہے اب انسان دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ایک نگیٹیو نگیٹیو کیا ہوتی ہے انسان سوچتا ہے کہ بتاو یار کیا موال بنا دیا ہے کوئی طریقہ ہے اتنا ٹائم لگا دیا یہ ہوتا ہے حسد اور ایک چیز ہوتا ہے کہ انسان اس ٹائم دعا کریں کہ اللہ اس کی عزتوں میں اور اضافہ کریں اور اس کی حصلہ افضائی کریں تو پھر دیکھیں اللہ آپ کی صلاحیتوں میں آپ کے پاس جو فن کی تھوڑی کمی نظر آئے گی وہ اللہ ایسی آشکار کر دے گا کہ آپ نسان بن جائے میں بھی ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ ہماری فیلڈ سے ریلیڈڈ تنے بھی لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نوازے لیکن ہمارا بھی اس میں ایسا حصہ ہو جو سب سے منفرد ہو جدہ گانا ہو یہ نیت تو کی وجہ سے ملتا ہے اگر نیت ہماری بہتر ہے اللہ ہمیں بہترین عزر عطا فرماتا دنیا میں بھی اور آخرت دیکھوں وکار صاحب کیا کہتے ہیں وکار صاحب دیکھیں یہاں ٹرانسویشن میں بیٹھے ہیں اور یہ ان کے موہ پہ بات کہنے والی نہیں ہے ٹرانسویشن میں آن ایر آکر سوالات کے جوابات دینا دینی پہلوں کو اوجاگر کرنا اور پھر ٹرانسویشن کے بعد گھر جا کر پھر افتار کی ٹرانسویشن کے لیے سارے مسعودات تیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی اور ہم آپ کو آن ایر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ویسے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا آپ کے علم میں توقیر میں اضافہ فرمائے آپ کیا کہتے ہیں جو ہماری اتنی کل یہ بڑی نیچرل بات ہے حسد دو طرح ہوتا ہے حسد وہ ہوتا ہے جو جائز اور ایک حسد وہ ہوتا ہے جو ناجائز جائز حسد کو رشک کہتے ہیں ٹیکنیکلی ٹھیک ہے تم قرآن نے بھی فرق کیا لیکن لفظ حسد ہی استعمال ہوگا اس کے لیے لفظ بھی حسد استعمال نہیں ہوگا لیکن بیان کرنے میں مرددار ہوگا حسد کی دوکار اب جو جائز حسد ہے اس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کرے کہ باری اللہ جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے اس میں بھی برکت دے اور خود بھی سٹگل کرے اور کہے کہ میں بھی ایسا بنوں گا یہ ہے جائز حسد رشک حدیث پاس ہے کہ دو بندوں پر حسد یعنی رشک جائز ہے اس پر جس کو اللہ نے اتنا مال دی اور وہ ہر وقت خرچ کرے دوسرا جس کو اللہ نے اتنا علم دی اور وہ ہر وقت پھیلائے اب دوسرا حسد کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ اصل حسد ہے بندہ دعا کرے اگلے کے زوال کی اور اپنے عروج کی اس سے یہ نمت چھن جائے اور مجھے مل جائے تو جو اس میں کرتا ہے بلکہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر حسد کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کتنے نقصان میں ہیں تو وہ اسی حسد میں مر جائے کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ حسد کے عامال ایسے برباد ہوتے ہیں جیسے آگ خوشک لکڑی کو جلا دے اب یہی تو اس کے ساتھ اللہ کی گیم ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا آرہا ہے وہ اپنی تہیں بڑی گیم کر رہا ہوتا ہے اب ایک وہ اس کی تدویر ہے ایک رب کی تدویر ہے تو رب کی تقسیم پر حسد بنیادی طور پر رب کی تقسیم پر اتراز ہے آپ کو کوئی منصف کسی نے نہیں دیا مجھے نہیں دیا یہ سب واللہ نے دیا ناظرین اب ہوا ہے وقفے کا وقت ہوا ہے اور اب یہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور لوگ آپ سہری بھی کر رہے ہیں اس لہور میں آپ سہری کا اقتتام ہونے والا ہے آپ کی عبادت کو اپنے وقت دیجئے اور یہ نوری محفیل چلتی رہے گی پانچ بہے تک ہم انشاءاللہ لائف براہ راست آتے رہیں گے صرف اے پلس صرف یہاں بولنا آپ نے دوبارہ اس انداز سے کہ صرف اے پلس آپ نے دیکھنا ہے اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا جو آپ کا ایک خاص انداز تھا وہ ایک ڈب جو کی ڈرامے میں اممہ جان میں ہونے گیا تو ہونے ہی آیا آپ آپ بریک بھی آپ اس انداز میں آج اشرف صاحب بریک لے گی کہاں بھی لینی بریک یہ ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور سہری کے بعد بھی ہم یہ ہوں گے میں ہونے ہی آیا تو ہونے ہی آیا تو کہیں نہ جائیے گا کہیں نہ جائیے گا میں ہونے ہونے ہی آیا ہونے 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 نور رمزا نور رمزا اللہ Sky اللہ 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 اشهد وان محمد رسول اللہ اللہ حیاء على صلاح 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 موسیقی 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 ہمارے ٹرانسمیشن میں جو افتاری ٹرانسمیشن ہے فارا سادیا صاحبہ بہترین اینکر ہیں اور انہوں نے آج جب ٹوپک پر بات ہو رہی تھی تو مجھے دلی طور پر خوشی پتہ ہے کہ اس بات کی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے نا اپنی ٹرانسمیشن کو اون کرتی یہ نہیں کہ ہم نے اپنا کام کیا اور ہم اپنے گاڑی سٹارٹ کی اور چلے گئے میں دو چیزیں اگر آپ جائے دیں تو ان کی کوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ بھی اس ثواب میں ان کا بھی حصہ ہو جائے جو صحیح ہم کر رہے ہیں انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے میں میزبانی تو اس سال پہلی بار کر رہا ہوں ان سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جو بھی ان کی یہاں مہمان آتے ہیں وہ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کی شاین ہے شاین کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو اسی طرح رسپیکٹ دیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جہرے آپ لوگوں کا میں حق تو ادا نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں ان سے میں یہ چیز سیکھی ایک چیز میں نے ابھی کاسیم علی شاہ صاحب سے دوپہر میں ہی سیکھی تھی میں نے کہا کاسیم بھی مجھے بتائیں آج ہمارا موضوع ہم نے رکھا ہے اور ہم جو بھی موضوع select کرتے ہیں علی باکر قادری صاحب کو ہم دیتے ہیں اور وہ اس کو implement کر کے ہمیں پورا سیٹ اپ بنا کے دیتے ہیں میں نے کہا کاسیم بھی یہ بتائیں کہ آج ہمارا موضوع ہے خدمت خلق کے حوالے سے آپ کی بڑی موٹیویشنل سپیچ ہوتی ہے آپ بتائیں کوئی ایسا واقعہ تو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب بھی اس کو سنیے گا اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہنے لگے کہ دو مریض بیٹھے تھے جن کے ہاتھ کو انہیں ایسے بین نہیں ہوتی تھی اسی طرح رہتی تھی اور دونوں زائرہ بھوکے تھے کھانا بھی کھانا سامنے رکھا تھا اب وہ بندہ کھا نہیں سکتا تھا اس طرح نہ یہ کھا سکتا تھا تو انہوں نے تیہ کیا کیا خدمت خلق کا ایک پہلو ہے دونوں سامنے بیٹھے اور ایک نے کہا کہ تم میرے ہاتھ اپنے ہاتھ سے میرے موہ میں نیوالا ڈالو میں اپنے ہاتھ سے تمہارے موالا ڈالو تو یہ بھی ایک پہلو ہے خدمت خلق کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی اگر اس پر عمل کر لیں تو یکین کر لیں سے دل اتنا سکون ملتا ہے اتنا سکون ملتا ہے جتنا اور کسی اور چیز سے شاید ملتا ہوں عشرف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہتے ہیں میں کتا کلامی کی محضر چاہتا ہوں مخل نہ ہو جائیں ہم ابھی دیر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ باتیں سنیں پچھری باتیں جو رہ گئی تھی ابھی جو ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ رہ گیا تھا کچھ چیزیں اپنی مرضی سے انسان کر رہا ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم پہ واجب کر دی گئی ہیں قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھے ہیں تو دو چیزوں کا ذکر بہت زیادہ ملے گا آپ کو ایک ہے نماز اور ایک ہے زکاة اپنے مال میں سے زکاة دیتے رہو کن لوگوں کا بندوبست کیا گیا کن کے گھروں تک یہ چیز پہنچتی ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے اپنا فرض پورا کیا وہاں گئی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی یعنی ان لوگوں کو بھی نظر میں رکھا گیا ہے کہ ان کے لئے بھی کچھ نہ کچھ پہنچ پھر روزے رکھ لیا آپ نے انتیس تیس جتنے بھی اس کے بعد پھر فطرانہ رکھا گیا آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا واجب روزے رکھ لیا تراویہ بھی پڑھ لیا آپ نے قرآن بھی سن لیا سارا اس پر وہ رکھا گیا کہ عید کے نزدیک جا کے جب آپ فطرانہ دیں گے تو کئی لوگ آپ کی مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہیں اب نماز سے پہلے جاتے ہوئے وہ فرض ادا کر کسی بندے کو نگلیٹ نہیں کیا گیا ہر بندے کا حق جو ہے اس تک پہنچتا ہے یہ رازق کا وہ ہے ایک نظام بلکل ایسا ہے تو یہ بھی خدمت ایک آپ پہ واجب کر دی گئی بلکل ایسا ہے آپ مجھے کہیں اس کو ذرا دینا اس کو پانچ سا زار روپے دینا میں دو بار سوچوں گا میں کہوں گا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں میں کچھ نیور مجھ پہ واجب ہے کہ دینا ہے تو میں دے کے آؤ مکمل ذابطہ حیات ہے ہمارا جو قرآن ہے بھئی آپ دیکھیں میں ایک ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میری زندگی پہ ایکسپیرینس ہے اور مولا اللہ علیہ السلام کے قول سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے سوال کرنے والے سوال کے یا علی یہ بتائی جس کے امداد کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتے چلے گا کہ وہ اس بات کا حق دار ہے یا نہیں ہے مولا اللہ علیہ السلام اشاہد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس ہے تم سوچو مت کہ وہ حق دار ہے یا نہیں دے دو کیونکہ اللہ نے دیا ہے اگر وہ حق دار تھا تم نے اس کو دیا تو اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے تم حق دار ہو اور اگر وہ حق دار نہیں تھا تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حق دار تھے واہ اچھا اسی بات کے ساتھ ہمارے ساتھ ظاہر ہے ہنہ نصر اللہ صاحبہ موجود ہیں اور اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ اتنے سارے لوگ ان کو سننے کے لئے بیٹھے ہیں اتنے آڈینس بیٹھے ہیں ناظرین بیٹھے ہیں اینہ صاحبہ اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں ہماری گفتگو تو چلتی اور چلتی رہے گی لیکن ایک کلام کا وقت ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلام آپ سے ہم سے بلکل بڑا خوبصورت کلام اور ہماری فیملی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بکشا کہ یہ نات ماشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے میری علفت مدینے سے ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں میں چاہوں گی کہ آرڈینس بھی جو ہے وہ میرے ساتھ ضرور پڑھیں گے ہم خود سب آپ کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ سبان اللہ کہکے بتائیے ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینہ 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 مرکز مہروں مہروں وفا ہے مدینہ مصدر جودوں سہا ہے مدینہ 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 مہروں مدینہ 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 مرکز مدینہ 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 یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا بلند آباس سے سپڑیے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آزما کے تو دیکھو ذرا ان کی محفر سجا کے تو دیکھو خدا بھی یقین تمہاری سنے گا ذرا ان کی محفر میں آ کے تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا مدینہ 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 ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ مدینہ ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ 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 ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ ہے میں مدینہ کے جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینہ 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 ہے میرا دین اور دنیا مدینہ ہے عرش آزم سے جی اس کی بڑی اشان ہے ہے مدینہ 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 ہے جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینہ ہے مدینہ 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 ہے جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینہ دینے میں ہے میرے آقا کا روزہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پر وہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا مرنا جینہ مدینے میں ہے سربرے دو جہاں سے دعا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن کا روزہ نہ جانا مدینے میں ہے ماشاء اللہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا اور جو قسمت میں نہ دکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں میرے آقا کا جب نظر سوئے تیم روانا ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی سبحان اللہ پھر میں منی رب رہو گا یہاں کس لیے کیونکہ میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میرا سارا اساسا مدینے میں ہے میری کلفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کے جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نوری رمضان نوری رمضان اسلام علیکم نوری رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں اے پلس ای ٹی وی کے خصوصی نشویات اور آپ کا مذبان سید حران علیہ عریض حاضر خدمت ہے میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے بہترین نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ برنی اشرف خان صاحب علی وکار کادری صاحب حنان صلی اللہ صاحب اور اب وقت ہوا ہے محفل سما کا اور کسی تعرف کے مہتاج ہیں آپ روز ان کو سنتے ہیں اور ہم خود ان کو سنتے ہیں ہماری جتنے مہمان آتے ہیں بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں ہنر صاحبہ سے جب میں نے بتایا کہ شاہباز بھائی اور فیاز بھائی میں ان کی دل سے جنمنلی بہت بڑی فان ہوں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں ان کو ماشا اللہ اشب بھائی اجازت دیں تو ہم ایک کلام ان سے سنیں بسم اللہ شاہباز بھائی فیاز بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور میں ایک بات دوبارہ سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سیادہ ٹائم ہماری ٹاسمیشن میں دیتے ہیں میں چاہوں گا دوبارہ اب ایک دوبارہ سے محفلے سامان روز کی طرح شروع ہو جائے پھر اگلی سیری تک اس کا اثر قائم رہے ہمیشن کی طرح